اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے اگر جائز ہے تو کیسے جائز ہے اور ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے کیا بہت سارے لوگ جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں غلط اور صحیح کی بات تو جو ہے وہ بعد میں کریں گے لیکن کچھ ویجول میں آپ کو دکھانے والا ہوں کچھ ویڈیوز کچھ فوٹیز آپ کو میں دکھانے والا ہوں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو نشیڑی گھنجیڑی چرسی لگے ہوئے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے والا ہوں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ملے ہوئے ہیں اور مجید سے ملے ہوئے ہیں آپ کی کو میں آواز بھی سنانے والا ہوں کہ باہر میوزک بھی چل رہا ہے مجید کے سامنے آپ بھی نبی کے ایسا ڈانس کر رہے ہیں کیا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ڈانس کیا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے ابھی تو اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دین کے نام پر یہ ڈانس کرنا اور اس طریقے سے ڈھمکے لگانا آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ مسجد کا دائرہ ہے مسجد کے باہر سامنے بلکل مسجد کے کھڑے ہیں اور وہاں پر یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ نشڑی گجڑی یہ چرسی لوگ جو ہیں اور اس کو جو نام دیتے ہیں وہ جو ٹیک دیتے ہیں وہ عید ملاد نبی کا دیتے ہیں دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈھمکے لگائے جا رہے ہیں کس طریقے سے دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کس طریقے سے یہ مجرہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ مجرہ کر رہے ہیں کہ مانو کہ یہ کوئی ایک ایسا دنیاوی پروگرام ایسا ڈانس پروگرام کیا جا رہا ہے جو مقابلے پر کیا جا رہا ہو کسی کے جو کمپریزن میں کیا جا رہا ہو کسی کے تیسری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہ عید ملاد النبی آپ اپنے علماء سے فتاوہ لے لیجئے فتوے ان سے لے لیجئے کیا اس طریقے سے عید ملاد النبی منانا جائز ہے کیا اسی کو عید ملاد النبی کہا جاتا ہے سب سے پہلی چیز تو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منانے کا رواج آپ نے جو دستور قائم کیا وہ ہوا کہاں سے ہے آپ کو معلوم بھی ہے یہ آیا کہاں سے ہے یہ رسومات جو ادا کرنے آپ نے شروع کیے اس کی اصل جڑ کہاں سے ملتی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوگی ہے عید ملاد النبی جو ہے یہ صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم وفات یا یوم ولادت جو ہے وہ ربیح الاول کی ہے ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم ولادت ہے وہ آٹھ ربیح الاول ہے لیکن یہ جو عید ملاد النبی کا منانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ایک عیسائی نے چھے سو ہجری میں شروع کیا تھا اور اسی کو کچھ مسلمان جاہل جو ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں اسی عیسائی کی پیروی کرتے ہوئے یہ بھی عید ملاد النبی مناتے ہیں عید ملاد النبی منانا بطعت ہے خرافات ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو منانا جو منا رہے ہیں وہ گناہ میں شریک ہیں کہیں سے بھی آپ ثابت کر دیجئے قرآن و حدیث صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین ایمہ سالحین ایمہ اربا ایمہ ایمہ مجتہیدین میں کسی سے بھی ثابت کر دیجئے کہ کسی نے بھی اپنے اپنے زمانے میں عید ملاد النبی منایا ہو کیا آپ صحابہ سے زیادہ معاذ اللہ نبی سے محبت کرنے والے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ملاد میں تشریف لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں ان کے ملاد میں معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مجرہ دیکھنے کیلئے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈانس کو ان کے ٹھنکے کو ان کے ناش کو ان کے گانوں کو ان کے ڈی جے بجانے گانے قوالیوں کو سننے کیلئے آتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دوستو یہ تمام کا تمام خورفات ہے بدعات ہے رسومات ہے ان کو ادا کرنا قطعن حرام و ناجائز ہے اس کو جو ادا کر رہا وہ بھی گناہگار ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے جو اس کو سن رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے آپ ایسی حرکتوں سے بلکل بچیں ایسے رسومات سے ایسے وداعات سے ایسے گناہ کبیرہ سے بلکل دور رہیں ورنہ کل قیامت کے دن جب ان کے گروان پکڑے جائیں گے تو آپ کا بھی دامن پکڑ کر کھیچا جائے گا وہاں کہ آپ بھی تو ساتھ تھے ان کے آپ نے بھی تو ڈھول ڈھما کے بجائے خوب وہاں پر آپ نے بھی تو ان کی حوصلہ افضائی کی آپ نے بھی تو دیکھا تھا ان کو جب یہ ایسے ڈرامے انہوں نے ٹنکیا کر رہے تھے جب اپنے مجرے کو یہ سجا رہے تھے اپنے ڈانس کے محفل کو یہ وہاں جمع رہے تھے مسجد کے سامنے آپ بھی تو دیکھ رہے تھے کل قیامت کے دن ان کا جب گروان پکڑا جائے گا دوستو آپ کا بھی دامن پکڑ کر کھیچا جائے گا اور آپ کو بھی ان کے ساتھ واصل جہنم کیا جائے گا دوستو ایسے خورفات سے بچے ایسے بدعات سے بچے علماء سے آپ اپنا رابطہ تعلق قائم رکھیں تاکہ آپ گناہوں سے بس سکیں آپ ان لوگوں کے جو علماء ہیں ان کے جو عقابر ہیں جو اسلاف ہیں آپ ان سے بھی مجھے ثابت کر دیجئے کہ اس طریقے سے کبھی بھی کوئی دینی پروگرام کیا گیا ہو یا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے مجرے ایسے ڈانس ہے ایسے ڈھول ڈھما کے ڈی جے گانے بجانے قوالیاں کی ہو آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیجئے رہی بات آج کے علماء کی آپ اپنے علماء سے آج بھی فتوہ لے کر ثابت کر دیجئے کہ اس طریقے سے اس کو منانا جائز ہے جبکہ عید ملاد النبی تو سرے سے ہی منانا جائز نہیں لیکن چلو اگر آپ منا بھی رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نبی سے محبت نہیں کرتے آپ نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی سے محبت کرنے کا کون سا یہ طریقہ ہے نبی سے محبت کا کون سا اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے نبی سے محبت کا جو اظہار کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے محبت کا اظہار ہے تو ایسے کریں گے آپ آپ اپنے علماء سے مجھے آج فتوہ لے کر بتا دیجئے کہ آپ کے علماء بھی اس کے قائل اگر ہیں آپ کے علماء بھی اس کے مخالف ہیں لیکن پھر بھی آپ نے پتہ نہیں کہاں سے فتابے لیے کہاں سے نہیں لیے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ایسے بدعات ایسے خورفات اور ایسے رسومات سے بچائے رکھیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ ایسی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں